امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن خبروں تجزیوں اور تفسروں پر مشتمل پرگرام آج کا احوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کی میزبان شانزے پروگرام کے آغاز میں آپ کے لئے دعا کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں گیارہ نومبر دوہزار چوبیس پیر کے دن یہ پروگرام ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں دریائے سندھ پر کینال بنانے کے خلاف سندھ بھر میں اتجاجی تحریکہ سلسلہ جاری ہے کلوی مختلف شہروں میں اتجاجی مزاہر کیے گئے جیہ سندھ قومی پارٹی کے طرف سے جھوک شہر سے لے کر میپور بٹھو رو تک اتجاجی مارچ کیا گیا اتجاجی مارچ کے سربراہی جیہ سندھ قومی پارٹی کے چیرمین نواز خان ضرور کر رہے تھے اتجاجی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے نواز خان ضرور نے کہا کہ دریائے سندھ کے لئے انتہائی ضروری ہے دریائے سندھ پر قبضے کی سازشیں کی گئی ہیں مختلف قوتیں دریا پر قبضے کے لئے دن رات سازشوں میں مصروف ہیں جس طرح کالا باغ ڈیم بنانے کے لئے جنرل زیا اور مشرف بزد تھے لیکن سندھیوں کی جدوجہت کی وجہ سے وہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے اب شہباز شریف آسف زرداری اور فوجی ٹولا گرین پاکستان کے نام پر دریائے سندھ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے ہیں وہ دریائے سندھ سے ایک نال نکال کر پنجاب کی زمین آباد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ سندھی ایک زندہ قوم ہے جس طرح آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے اسی طرح آپ کے نال بھی نہیں بنا سکتے اپنے خطاب میں نواز خان ضرور کا مزید کہہ نہ تھا کہ دریائے سندھ پر قبضے کی کوشش کرنے والی قوتوں سے آسیو زرداری متفق ضرور ہو سکتا ہے لیکن سندھی قوم ان سے کبھی متفق نہیں ہوگی سندھی قوم اپنے وطن اور دریائے سے ہاتھ نہیں اٹھائے گی سندھی قوم سے اپل کرتا ہوں کہ آپ اپنے وطن دریائے اور مستقبل کے لیے جتو جہد کریں پریس گلپ ہیدراباد میں پوریت مزاہمہ تحریکی زیر اعتمام سندھ کے قومی وسائل اور سیکیولر شناخت بچاؤ کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں سیول سوسائٹی وکلا سیاسی جماعتوں آبی ماہرین اور سیاسی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پوریت مزاہمہ تحریک کے مرکزی جنرل سیکیٹری کامرین نسا لغاری نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد سندھ کے جتو جہد کو منظم کرنے کے لیے ایک قومی بیان نیاں تیار کرنا ہے کانفرنس کے مقاصد پر بات کرتے ہوئے پوریت مزاہمہ تحریکی صدر مصرور شاہ نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد غیر قانونی راستوں کے ذریعے دریائے سندھ پر تجاوزات کو رکنا ہے اور ٹرکٹر شاہ نواز کے قتل کے خلاف سندھ کا مشترکہ بیانیاں بنانا ہے اپنے خطاب میں مصرور شاہ نے کہا کہ کارپوریٹ واروینگ کے ذریعے پہلے مرحلے میں لاکھوں اکڑے رازی عسکری تنظیموں اور ڈیجی کمپنیوں کو دی گئی اور اب ان کے لئے پانی دریائے سندھ سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے گرین پاکستان کے ذریعے صدر کے غیر قانون اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اٹسا ایکٹ میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے جس کے ذریعے پانی کی تقسی میں صبح کے اختیارات اور انیس سو اکیانوے کے آپی موہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ اختیارات مرکز کی حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری جنب سندھ کے اعتراضات کے باوجود اور مشترکہ مفادات کانسل کی منظوری کے بغیر سندھ اور اس کے معاون دریاؤں پر چھے اسٹریٹیجک نہروں کی تجویز دی گئی ہے جس میں چولستان کینال کے مشروط منظوری دی گئی ہے سندھ ان منصوبوں کو اپنے وجود کے لئے خطرہ سمجھتا ہے کانفرنس میں آبی ماہ نصیر میمن مشتاک میرانی اور زوہے پیرزادوں نے چھے اسٹریٹیجک نہروں کے تیکنکی پہلوں پر بات کی اور ان منصوبوں کے خلاف تمام محاضوں پر آواز اٹھانے پر زور دیا کانفرنس کے دوسرے ایجنٹے پر بات کرتے ہوئے مسروش شاہ نے کہا کہ ایک طرف سندھ کے وسائل زمین اور دریا پر حملے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف زیال شعور لوگوں کو خاموش کرنے کے لئے مذہب اور مذہبی جنونیت کی ہتھیار استعمال کیجوارے ہیں سندھ کی آواز ڈاکٹر شاہ نواز کا معورہ عدالت قتل اسی سسلے کی اکڑی ہے جس کا مقصد سندھ کے صدیوں پرانے روادارانہ تشخص کو ختم کرنا ہے کانفرنس سے دانشو جامی جانڈیو جیسن موہاز کے چیرمن خالق جنیجو نالی جیموری موہاز کے صدر آلیہ بکشل کانونی ماہر سجاہ چانڈیو ڈاکٹر شاہ نواز قتل کے اس کے مدعی ایڈوکیٹ ابراہیم کنبھات، رماسہ، جامی اور دیگر نے خطاب کیا اور مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو فیل فور گرتا کیا جائے اور انتہا پسند گروہوں کو کابو کیا جائے کانفرنس کی قراردادی منظر کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ اٹسا ایکٹر میں مجیوزہ ترمیمی بل کو فوری واپس لیا جائے چولستان کینال، گریٹر تھرڈ کینال، فیس ٹو سم میں دیگر نہروں کے منصوبے فوری طور پر ختم کیا جائے کارپوریٹ فارمنگ کے بجائے لاکھوں اکڑ زمین بے زمین کسانوں کو دی جائے اور جاگیداری کا خاتمہ کیا جائے انیس سو اکیانوے کے پانی کے معاہدے کے بعد سندھ کو اس کے حصے کا پانی فرام کیا جائے اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر نئے کمانڈ ایریاز بنانے کا سسلہ بند کیا جائے کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم میں دس ملین اکڑ فٹ پانی کے باہو کو یقینی بنا کر ڈیلٹا کو بجائے جائے سندھ میں غیر ریجسٹرڈ مدارس کو ریگولرائز کیا جائے اور ان کی نگرانی کی جائے دریا سندھ کو بچانے کے لیے خواتین بھی جد و جہت میں شامل ہیں اسی سزلے میں وومن ایکشن فارم اور سندھ ابھیاز اکیڈمی زیبیسٹ یونیورسٹی کلپٹن کراچی کی طرف سے دریا سندھ سے نکالے جانے والے نئے کینالز کے انڈس ڈیلٹا پر اثرات کے موضوع پر سیمنا منقعد کیا گیا جس میں ڈاکٹر حسن عباس، نصیر میمن، میس آفیہ سلام اور ڈاکٹر ریال شیخ نے اپنے خیالت کا اظہار کیا اس فکری بیٹک میں میس انیز حارون، عثمان نورانی، اتیاد آود، ملکہ، شیرین اسد، احسان لغاری، سلطانہ وقاسی، آہشاد حاریجیو، یاسمن قاضی، افت آرہ، انیز میمن، تبصم رشید کوسو اور دیگر مقتبہ فقر کے لوگوں نے شکت کی اس موقع پر نصیر میمن نے کہا کہ صدر پاکستان کو یہ آئینی اختیار ہی نہیں کہ وہ دریہ سندھ کے پانی کی تقسیم یا نئے کینالز کے مطلب کوئی فیصلہ دے یہ آئینی اختیار کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ سی سی آئی اور اٹسا کا ہے اس نے مزید کہا کہ چولستان محض ایک کینال نہیں ہے پورا سسٹم ہے جس کے لئے دریہ سندھ سے ہی پانی حاصل کیا جائے گا اور وہ بھی سال کے بھارہ ماہ ہی پانی درکار ہوگا جس سے سندھ کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا یہ سسٹم خود پنجاب کی کسانوں کے لئے بھی نقصان دا ہے ڈاکٹر حسن عباس نے کہا کہ ایک سائنستان ایک ہائیڈرولوجسٹ ہونے کے ناتے میرا یہ دعویٰ ہے کہ انڈرسل روڈ سسٹم میں ڈیم بنانے یا کینال نکالے کا سارا نظام دکیانوسی اور مدد خارش ہے جس سے سندھ پنجاب ہندوستان پاکستان اور بالائی اور زیرین علاقوں کے لوگوں کے درمیانے پانی کی تقسیم پر جھگڑے ہوتے ہیں جس کے جگہ ایک نیا آپاشی نظام دنیا میں مطارف ہو چکا ہے جس سے جدید آپاشی اور پانی کی منیجمنٹ سے سب کو پانی مل سکتا ہے اور سندھو بھی مسلسل روان دوان رہ سکتا ہے حسن عباس کا کہنا ہے کہ کوئی کینال کوئی ڈیم نہیں بناو سندھو کو بہنے دو ویسے ہی جیسے قدرت نے اسے بنایا ہے سمندر تک بارہ ماہ بہنے والا دریا اور جتی ٹیکنالوجی سے احسا ممکن ہے مس آفیہ سلام نے کہا کہ جب دریا نہیں بہتا اور پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں تو سب سے زیادہ مسائب عورت کو جھیلنے پڑتے ہیں جب دریا سندھ کا پانی سمندر تک نہیں پہنچتا اور انٹس جلتا تباہ ہوتا ہے اور سمندر زمین نگلنے لگتا ہے تو مائیگریشن ہوتی ہے جس سے بھی سارے خاندان اور بالخصوص دہی خواتین کی مسئبتوں میں بے تہا شاہ اضافہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر ریاض شیک نے کہا کہ یہ محس پانی کا سوال نہیں ہے یہ ایک پوری تہذیب کی تباہی کا سوال ہے سندھو ندی نے ایک شاندہ تاریخی تہذیب کو جنب دیا ہے گر سندھو ساگر تک نہیں بہے گی اور اس کے پانی کا رخ سندھ اور سمندر سے پہلے ہی کہیں اور مور دیا جائے گا تو یہ عظیم سندھو تہذیب بھی کیسے زندہ رہے گی بات میں سوال جواب کا سیشن ہوا اور آخر میں وومن ایکشن فارم کی طرف سے انیتہ پنجانی نے قراردار دے پیش کرتے ہوئے کہا کہ وومن ایکشن فارم درہ حسین سے چولستان کینال سمیت چھ سٹریٹرجک کینال نکالنے کے منصوبے کو مکمل طور پر رت کرتی ہے وومن ایکشن فارم آٹھ جولائے دوہزار چوبیس کو ایوان صدر میں صدر زرداری کی زیر صدرت گرین پاکستان انشیئیٹیو کی بیٹنگ کو غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دے کر مطالبہ کرتی ہے کہ جس طرح ایوان صدر سے یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا اسی طرح ایوان صدر اور گرین پاکستان انشیئیٹیو کی مشترکہ اعلامیہ میں ان فیصلوں پر عمل درامت روکنے کا سرکاری اعلان ہونا چاہیے سندھ سرکار اور سندھ اسیمبلی سے بھی وومن ایکشن فارم مطالبہ کرتی ہے کہ وہ آٹھ جولائے دوہزار چوبیس کو ایوان صدر میں ہونے والی گرین پاکستان انشیئیٹیو کمپنی کے اجلاس کو غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دے کر واضح طور پر اس میٹنگ میں کیے گئے فیصلوں کو رت کرنے کا اعلان کریں وومن ایکشن فارم مطالبہ کرتی ہے کہ پانی کے جتنی بھی فیصلے ہوں وہ کاؤنسل آف کومن انٹریس سی سی آئی کے ذریعے ہوں باقی سارے فیصلے غیر جمہوری اور غیر آئینی ہیں وومن ایکشن فارم درہ سندھ سے چھے نئے کینال نکالنے کے متعلق سارے فیصلوں کو رت کرتی ہے اور چولستان کینال پر جو کام شروع کیا گیا ہے اسے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتی ہے قومی عوامی تحریک کے سربراہ آیاز رتی پلی جو نے کہا ہے کہ آنصف زردارے نے سندھ کی قیمت ادا کی اور حکومت لے لی سندھ کی عوام تیار ہو کر بتائیں کہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے سندھ کی خوشحالی یا سندھ کی تباہی کا سندھ ایک دریا والا ملک ہے سندھ کے سات کروڑ عوام کی بقا اور مستقبل کا انہسار دریا سندھ پر ہے سندھ کے عوام کی صبر کا پیمانہ لبرے سے سندھ کے لوگ آصف زرداری بلاول اور وزیر آزم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم افریقہ کے سہرا ہیں حکومت سندھ نے سندھ کا پانی اور مسائل دے کر بجلی خریدی ہے لا تعلق ہو چکے ہیں آیاز لطیف نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ جشمہ تونسہ کینال وغیرہ سہلا بھی نہرے ہیں لیکن یہ نہرے مسلسل بے رہی ہیں سی سی آئی کے پاس ایک صوبے کی اکثریت ہے چار ارکان کا تعلق پنجاب سے ہے کوٹلی ڈاؤن اسٹریم میں پانی نہیں چھوڑا جا رہا بدین ٹھٹھا سجاول اور ڈیلٹا شدید متاثر ہے آیاز لطیف پلی جو نے کہا کہ چولستان کینال بنی تو سندھ کا پانی بند ہو جائے گا سندھ بنجر ہو جائے گا ٹھٹھا سجاول بدین چام شروع اثر میں پینے کا پانی نہیں ہے سمدھا لاکھوں اکڑ ارازی کو تباہ کر رہا ہے اعتراضات کے باوجود سی ڈی 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 پی نے متنازہ منصوبوں کی منظوری کیوں دی ملکی زراد کے نام پر سندھ کو بنجر نہیں بنا نہیں دیں گے سندھ ملکی معیشت کا مرکز ہے اس کی تباہی ملک دشمنی ہے اعتراض وابڈا سی ڈی 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 پی اور سی سی آئی سے متعصب اراقین کو ہٹایا جائے وفاقی اور صوبائی حکمران سندھ کے عوام کا استحصال بند کریں سندھ کے لوگ سندھ کے پانی اور وسائل کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے وفاقی حکومت اپی بوس پارٹی سندھ دشمن کے منصوبے بنانا بند کریں دریا سندھ پر ڈاکے سندھ کی زمینوں پر قبضے وسائل کی لوٹ ماچے نئے نئے کے نال ڈاکڑاچ خواتین برزلم اور ستم کے خلاف سندھیانی تحریک کی جانب سے سترہ نومبر کو کراچی میں اعلان کردہ ریلی کی حوالے سے عوامی سجاگی مہم جاری سجاگی مہم کی سلسلے میں ہیدرباد میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی عوامی تحریک تعلقہ کاسم آباد کی جانب سے موٹر سائیکل ریلی پرنس ٹاؤن سے شروع کی گئی جو کہ علی پیلس سیرش نگر پتھان گوٹ گدیو چوک چانڈیا گوٹ سنجر ملا گوٹ سمیت مقتل علاقوں سے ہوتی بھی نصیم نگر چوک پر پہنچی جہاں ریلی جلسہ ایم کی صورت اختیار کی گئی اس موقع پر عوامی تحریک زلے ہیدرباد کی صدر سرمت راجپر جام تماجی ایڈوکیٹ اشو کمار ایڈوکیٹ ابرار ابرو سلیم بد مہر علی ببر اکوال اباسی سجن شہانی علی رضا جلبانی علی احمد ٹالپور التاوراہو جو گل محمد بیروہی ہاشم راجبر علی بہر رستمانی اردکر رہنماؤں نے کہا کہ نئے کینال اور ڈیم بنا کر درائے سندھ کا قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سترہ نومبر کو ہزاروں سندھی خوادین کراچی میں جمع ہو کر درائے سندھ کو بچانے کے لئے بھرپور احتجاج جکھوٹ کرائیں گے درائے سندھ کا قتل پنجاب کے عوام کے لئے بھی نقصاندہ ہے پنجاب کی ترقی پسند لوگوں کو بھی ریلی میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے مرکزی سیکیٹری جنرل کامریڈ امداد کا حضی نے کہا ہے کہ عالمی سرمایہ دار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کر کارپورٹ فارمنگ کے نام پر سندھ سمیت ملکے لاہو لاکھوں اکڑ زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے شکارپورٹ تھرپارکر اردادو ڈسٹرک سے پچیس ہزار اکڑ زری زمین الارٹ کرا چکے ہیں لاکھوں اکڑ زمینوں پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کی گئی ہے درائے سندھ سے نئے کینال نکال کر پرانے کینالوں کو بڑھا کر غیر آبا چولستان کی زمینوں کو آباد کر کے سندھ اور پنجاب کی زمینوں کو بنجر بنانے کا پروگرام بنایا گیا ہے اربو روپے کی مالیے سے نئے کینال بنا کر چولستان میں حاضر سرویس اور ریٹائر فوجیوں اور کارپورٹ فارمنگ کی زمینیں آباد کی جائیں گی عوام دشمن منصوبوں کے خلاف سندھ پنجاب اور پلشتان کی کسانوں مزدوروں اور محنت کش دپکے کو مل کر جدوجہت کرنی ہوگی ایسے خیالوں کا اظہار اس نے تھل پریس کلب میں کمیڈسٹ پارٹی اور سندھ ہاری کمیٹی کی طرف سے کارپورٹ فارمنگ اور نئے کینالوں کی تعمیر کے انوان پر کی گئی کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہیں کانفرنس میں عدیبوں شائروں سندھ ترقی پسند پارٹی سندھ جنائٹڈ پارٹی سندھی عدبی سنگت جیہ سندھ قومی موحاز بشیر قریشی جیہ سندھ قومی موحاز آری سرگروپ کے رنماؤں سمیت کسانوں محنت کشیوں اور شاگردوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی کانفرنس کو کمیونسٹ پارٹی جکمانباد کے سیکیٹری کامریٹ بشیر بنگلانی بلوچستان بزرک کامیٹی کے مرکزی صدر کامریٹ فرہاد رند جنرل سیکیٹری کامریٹ غلام محمد جمالی سٹی پی کے ڈیویزنیل صدر ابتر رزا گلاشاری سٹی پی کے ڈیویزنیل صدر جمال جوش برڑو جسکم کے علی گوہر سرکی سندھی عدبی سنگت کے رہنما سوہل احمد دائیو اور دوسروں نے بھی خطاب کیا دریا بچاؤ مارچ کا انقاد کیا جس میں جونئر زلکار نے بھی شرکت کی امامی ورکرز پارٹی کے رہنما کامریٹ بکشل تھلو سنگھار نوناری فوزیا سنگھار خان غفار خان اور دیگر کے بھی شرک تھے دریا سندھ پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے خراچے عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جونئر زلکار نے کہا کہ ہم بیدائش سے ہی دریا سندھ سے محبت کرنے والے ہیں جلا وطنی کے دوران ہم دمشق میں مقیم تھے اور میرے والد کے دفتر میں دریا سندھ کے پانی کی ایک بوتل موجود ہوتی تھی بچون سے ہی ہماری رگو میں دریا سندھ کی محبت ہے انہوں نے کہا کہ آج دریا سندھ کو خطرہ ہے میں دریا سندھ کے لئے ضرور لڑوں گا امامی ورکرز پارٹی کے وفاقی جنرل سیکیٹری کامریٹ بکشل تھے اللو کامریٹ زیابتی کامریٹ سنگھار نوناری خان غفار خان کمال جمبولات فوزیہ سنگھار کامریٹ بکتاور اور دکر نے کہا کہ آج مارچ کا مقصد ہے دریا سندھ کے استحصال اور دبائی کے خلاف آواز اٹھانا اس فرمن مارچ کا آغاز دریا سندھ پر پھول چڑھا کر کیا گیا ہے جبریدو پر لاپتہ کیا گیا ہے پتھان خان زہرانی کی گمشتگی کو پانچ پرس مکمل ہونے پر سندھ سجاگی فارم ملیر کی طرف سے کراچی پریس کلپ کے سامنے پتھان خان زہرانی سمیل جبریدو پر لاپتہ کیا گئے قومی کارکنان کی آزادی کے احتجاج کیا گیا احتجاجی مظہر کی سربراہی سندھ سجاگی فارم کے مرکزی رہنما سارنگ جیو اور دوسرے کر رہے تھے اس موقع پر رہنماوں نے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ سندھ سے جبریدو پر قومی کارکنان کو لاپتہ کرنے کا سسلہ ابھی تک جاری ہے پتھان خان زہرانی ایوب کاندھلو مرتضی جنیجو انصاف دائیو سویل رضا بٹی سرویچ نوہانی ڈاکٹر فتح محمد کوستو اللہ بدائیو مہر زفر چانڈیو نادر پکٹی موہن میگھوار شبیر کمبرانی یوسف شر اور دوسرے کومی کارکن ابھی تک لاپتہ ہیں ریاست ونسلسل ظلم کرتی آ رہی ہے سندھ کے حقوں کے لیے جو بھی آواز بلند کرتا ہے اسے جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے سندھ اور بریستان میں حقوں کے بات کرنا بھی جرم بن گیا ہے انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر گمشت کیوں کا سلسلہ بند کیا جائے جو بھی کومی کارکن لاپتہ کیا گئے ہیں انہیں فوری طور پر آزاد کیا جائے ناؤں کورٹ میں ظلم کی انتہا نشے کی آدھی جواب دار نے اپنی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا نشے کی آدھی وحشی بیٹے جمن کھوسو نے اپنی ماں مسمات زرینہ کھوسو کو زیادتی کا نشانہ بنایا بیٹے کی ظلم کی شکار والدہ زرینہ کھوسو نے تھانے پر پہنچ کر اپنا بیان کا لمبند کروایا اس کا کہنا تھا کہ وحشی بیٹے نے مجھ سے زوردستی زیادتی کی پولیز نے جواب دار کو حراست میں لے لیا ہے جبکہ ملزم نے اکوالے جرم کر لیا ہے کہ الیکٹرک انتظامے کی جانب سے دھاپی جی میں بجلی کی یومیا چودہ گھنٹوں کی غیر اعلان لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے صبح آٹھ تیس سے دوپہر تین تیس بجے تک مسلسل سات گھنٹے بجلی بند رہتی ہے جبکہ شام پانچ بجے سے صبح سات تیس بجے تک مزید سات گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے بجلی کی بندش کے باعث اس علاقے میں کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہونے سے تاجروں کو جبکہ اسکول اور مدرسہ کے اوقات بکار میں بجلی نہ ہونے کے باعث شدید گرمی میں طلبہ کو بھی پڑھائی میں سکت مشکلات کا سامنا ہے شیئرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دھاپی جی میں بجلی اور سوئی گیز کی گھنٹوں غیر اعلانے لوڈ شیڈنگ کا فوری نوٹس لے کر عوام کو دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والی تباہ کاریوں کے خلاف تعلقہ جڈوں کی سماجی رہنماؤ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں ماہولیات کی تباہی کو فوری بند کیا جائے اس موقع پر نوجوان ماہولیاتی اور سماجی کارکنو خانزادے کپری عروج فاطمہ کامریٹر حسرت کپری امیر علی بلوچ زبکارہ بلوچ اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں ہونے والے ماہولیاتی تباہی پاہڑ درختوں کی کٹائی فوری بند کی جائے درختوں جنگرات کی کٹائی کرنے والوں کے خلاف کانون سازی کے ساتھ ساتھ سکت کانونی کاروائی بھی کی جائے انہوں نے کہا کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو رکنے کے لئے ہنگامی بنیاد پر سین میں نئی جنگلات لگائے جائیں اور درائے سندھ پر نہرے اور بند راستوں کو بہسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹے کے لئے کھولا جائے اور باہلی کے لئے ہنگامی یونٹ قائم کیا جائے سلاح متاثرین کی باہلی کے لئے جلد از جلد عملی اقتعامات کیے جائے سندھ کے زلے چھٹھے میں گھاروں کے قریب دھند کے باعث چھے گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں پانچ افراد جام بھرک اور بارہ زخمی ہو گئے حادثہ کمیشارہ پرکھاروں کے قریب آج سبودھند کے باعث پیش آیا رسکی حکام کے مطابق دو ٹرک اور کاروں سمیت چھے گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں حادثہ کے نتیجے میں تین افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے رپورٹ کے مطابق چودہ زخمیوں کو مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جہاں پر مزید دو زخمی دم توڑ گئے جبکہ چار شدی زخمیوں کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کیا گیا دنسلے جارے پنجاب کے زلے لیا کے تحصیل چو بارہ میں تیز رفتاری کے باعث وین اور ٹرک میں تصادم ہو گیا جس میں بارہ افراد زخمی ہو گئے مدھر ملک کے بلوچزان کے زلے کیج کے مند میں پاکستانی فوج کے گھروں پر قبضے کے خلاف دھرنا کل دسویں روز بھی جاری رہا اظہاری جگجہتی کے لئے بلوچ وومن فارم کے سربراہ ڈاکٹر شلی مند پہنچی پچھلے دس دنوں سے جاری دھرنے کی شروع کہا کہ گزشتہ رات ایف سی حکام زلے انتظام کی سربراہی میں علاقہ آئی موتبرین کے ساتھ مہیر گاؤں کے سرگردہ مرد اور خواتین کے ساتھ مزاکرات ہوئے ذرا کے مطابق ایف سی حکام نے پہلے تو باتوں کے طول دیتے ہوئے کمیٹی میمران کو سکت لہجی میں دھبانے کی کوشش کی مگر جب گاؤں والے ڈٹ گئے اور نہ دھوے تو چھے مہینے کی مدت مانگ لی جو مہیر گاؤں کی کمیٹی میمران نے رت کر دی گاؤں کے لوگوں سے ذرا انتظام کے نمائندے اور رحیمہ جلال نے ایک مہینے کی مدت کی جقین دھیانی کرانے پر مذاکرات کی دعوتی جسے گاؤں کے لوگوں نے اس شرط پر کہہ کر علاقے کے سابقہ اور موجودہ نمائندگان ڈی سی کیج اور کیج بار ایسوسییشن کے بطور گواہ شامل کرنے پر ہی مذاکرات پر راضی ہوئے تھے وزیر اللہ خیبر پاکستان خالی امین گھنڈاپور نے کہا ہے کہ امران خان اس ماہ احتجاج کی کال دیں گے سروں پر کفن باندھ کر نکل نہ ہوگا امران خان کو رہا کر دم لیں گے موٹر وے انٹرچینج سوابی کے مقام پر پاکستان ترکی انصاف پی ٹی آئی کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے کارکنوں کی طرف دیکھتا ہوں حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینے ہوگی قربانی کے بغیر حق اور عزت نہیں ملے گے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیہ اور تفسرے حکومت اور قانون سازی کے حوالے سے زاہد حسین لکھتے ہیں ایک اور معمولی رات تھی کہ جب ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں اپوزیچن رہنماؤں کے احتجاج کے درمیان حکومت پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے قوانین منظور کرنے میں کامیاب ہو گئی قانون سازی کے اتنے اہم اور آگ پر بھی ایوان میں بحث نہیں کی گئی جو کہ پورے ملک کے سیاسی منظر نامے پر اثر انداز ہوں گے اسے موجدہ حکومت کے جانب سے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی اجلت اور پراکٹس اینڈ پروسیجور ایکٹ میں تبدیلیاں جن سے عدالت اسمہ پر ایکزیکیوٹیو کی گرفت مضبوط ہوگی ان کے علاوہ بھی پارلیمنٹ نے متعدد متنازہ بلد کو منظور کیا چند دن پہلے ایک ایسے ہی ویل میں سیکیورٹی فورسز کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا اطلاعات سامنے آئیں کہ اس سے قبل 26 آئینی تربیم کے مجیوزہ ابتدائی مسعودی میں ملٹری سے متعلق متنازہ شک شامل تھے جسے نئے مسعودی میں حضب کر دے گیا تھا اسی اسنامی یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی سربراہ کے متعدد ملازمت پانچ سال کرنے کے پارلیمانی فیصلے کا تعلق فوج کے مفادات سے زیادہ ملکی سیاست سے ہے پارلیمنٹ کے اس اقدام کے ممکنہ طور پر جمہوری عمل پر طویل متعددی اثرات مرتب ہوں گے اور ملک شہریوں کے اختیارات پر مزید سمجھو تا کیا جائے گا کیونکہ اس بل سے اقدار کے دھانچے پر اسٹیبلشمنٹ کی گرفت مزید مضبوط ہوگی توسی کے معاملے کو اس سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی یہ انتازہ لگا سکتا ہے کہ حکومران اتحاد کے لیے ایسی آئینی تبدیلیاں لانے کی اپنی وجہات ہیں ماضی میں دیکھیں تو ہم نے ایک سے زائد آرمی چیف کو اپنے آمران دور میں خود کو توسی دیتے دیکھا حتی کہ جمہوری حکومتوں نے بھی مقتل وجہات کی بنا پر ان کی مدد ملازمت میں توسی کی لیکن حالیہ تبدیلیوں سے بری کے علاوہ دیگر افواج کے سربراہ کو بھی فائدہ ہوگا موجودہ فضائیہ سربراہ کو 2023 میں پہلے ہی ایک سال کی توسی دی جا چکی تھی ابھی اس حوال سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ سینئورٹی لسٹ میں موجود نام توسی کے اس قانون کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر جا پاکستان ترک انصاف پی ٹی آئی نے نئے قوانین میں بھی مختلف نظریات رکھنے والے تمام سیاسی رہنماؤں نے اپنے اختلافات بھلا کر مدت ملازمت میں توسی دینے پر اتفاق کیا اس کی ایک مثال 2019 میں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے دوران سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو مدت ملازمت میں توسی تھی جس میں تمام سیاسی جماعت نے اس فیصل سے اتفاق کیا تھا مسلم لیگ نون اور پاکستان بیوز پارٹی جو جنرل کمر راوید باجوا کو عمران خان کو اگزدار میں لانے کے ذمہ دار کے طور پر دیکھتی تھی انہوں نے بھی پارلمان میں ان کی مدت ملازمت میں توسی کے بار توسی دینے کے لیے رضا من تھے جب غیر سیاسی قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا تو اس سے جمہوری عمل مزید کم ضر ہونے پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح سیاسی اگزدار کے کھیل میں سالس کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کا کردار مستحق مہتا ہے یہ تو واضح ہے کہ متنازع قانونی حیثیت رکھنے والا حکمران اتحاد اپنی بقا کے لئے کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ پر انہذار کر رہا ہے اور بہت سے حلقوں کے نزدیک توسیق معاملہ دونوں کے درمیان مفاہمت کا نتیجہ ہے اس ترمیم کی ٹائمنگ بھی طاقت کا ڈھانچہ کس قدر غیر سیاسی قوتوں کے زیر سائے آ چکا ہے اور جمعری آزادی کے لئے جگہ کتنی تنگ ہوتی جا رہی ہے حکومت سیاسی مخالفین کی آواز دبانے کے لئے طاقت کی استعمال میں اضافہ کر رہی ہے اس کی مثال ایڈوکیٹ انتظار حسین بنچو تھا جہاں حکومت اپوزیشن کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کسی پارلیمانی بحث کے بغیر متنازع قوانین منظور کر رہی ہے روہ ہفتے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس نے ہماری سیاسی قیادت کی منافقت کو مزید آشکار کیا جو عوام کی بالدستی اور جمعری اقدار کی پاسداری کے دعوی کرتے ہیں آج کے دور میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہائیبر طرز حکمرانی سے زیادہ ہے جس سے سیویلین شبائجات میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کردار بڑھ رہا ہے ہم ایک کمزور عوامی سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں جو اقتدار کے کھیل میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی بلخصوص ایسی ترمیم جس میں آلہ عطلیہ کو لگام دینے کی کوشش کی گئی چند مبسر ان کے خیال میں ایک ایسے آئینی بینج کی تشکیل جس میں عراقین سے من چاہہ فیصلہ کروا کر حکومت سپریم کورڑ کے صوبائی اور قومی اسیمبلیوں ان کی بنیادوں کو دباہ کرنے سے غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوں گی جو کہ پہلے ہی ہو رہی ہے دل چسپ بات یہ ہے کہ مصر بلک نون اور پیورز پارٹی جو آئینی عدالتوں کی قیام کے حوالے سے میسا کے جمہوریت کا ذکر کرتے نہیں تک رہی تھی جبکہ وہ اسی میسا کے تحت سیولی نبال دستی کو برقرار رکھ نی اور جمہوری ادھاروں کو مضبوط کرنے کے اپنے وعدے کو بھلا بیٹھی ہیں کیونکہ ان کے حالیہ اقتامات میسا کے جمہوریت کے متصادم تھے یہ افسوسناک ہے کہ اتنے سال حکومت اور اپوزیشن میں گزارنے کے باوجود یہ جماعتیں اپنی ماضی سے سبق سیکھنے میں ناکام رہی ہیں اور وہ بار بار اپنی وہی پرانی غلطیاں دھوراتے ہیں بد قسمتی سے سیاسی مسال لہت اور مفادات غالب آ چکے ہیں لیکن وہ وقت دور نہیں کہ وہ جب ان کے یہی فیصلے انہیں نقصان پہنچائیں گے ایک اہم سوال جو بہت سے لوگوں کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر تزادات کے ساتھ موجودہ نظام آخر کب تک چل سکے گا خواتین میں مظاہروں کا بڑھتا ہوا رجحان اور پولیس تشدد کی افسوسناک روایت کے عنوان سے غزالہ فسیح نے لکھا آسو گیس کا دھوان ربڑ کی گولیوں کی بوچھاڑ پانی کی توپ سے برستی تیز دھار اور اس کے مقابل مظاہرین میں گرتی پڑتی خواتین یہ مناظر اگرچہ ہمیں خال خال نظر آتے ہیں لیکن جب بھی رونما ہوتے ہیں باحثیت قوم اس پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے ہماری تحسیب خواتین سے حسن سلوک کو تحجید دیتی ہے حال ہی میں 12 اکتوبر کو جب شہر میں دفعہ 144 نافذ تھی تب کراچی پریس کلب کے سامنے ایک مارچ کے شرکہ کو روکنے کیا اس دورن خواتین سے بھی بد اس کی مذہمت ہوئی بعد ازام پیپس پارٹی کی رہنما شیری رحمہ اور دیگر نے اس پر معذرت کی سندھ پولیس نے ایکشن لیا اور موقع پر موجود پولیس اہلکاروں کو معتل کر دیا گیا یہ اپنی نویت کا کوئی واقعہ نہیں ہے ہمارے ہاں خواتین کے غیر سیاسی احتجاجی مظاہر تواتر سے دیکھنے میں آ رہے ہیں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ سمف نازق کو سرکو پر آنے کیلئے کیا اسپا مت تحرک کرتے ہیں پولیس کی جانب سے مظاہر ان کو کنٹرول کرنے میں کیا خامیہ ہیں ان مظاہر کے ذریعے کیا مقاصد حاصل کیا جاتے ہیں احتجاجی مظاہروں میں پیش پیش رہنے والی سماجی شعبے کی چند نمائیہ خواتین پولیس افسران اور کراچی پرس کلف کے سیکیٹری سے اس زمن میں گفتگو کی گئی ڈاکٹر بختاور جام سندھ کے معروف کمیونیسٹ رہنما کامرے جام ساکی مرہم کی میں اسکول میں پڑھتی تھی جب بابا نے امن اور سیاسی شعور کے لئے سندھ اور پنجاب کے بارڈر سے کراچی تک پیدر لانگ مارچ کیا تھا میں نے ان کا ساتھ دیا نو عمری سے شروع جدر جہد اب تک چاری ہے مختلف مسائل جیسے کاروکاری جرگا سسٹم سلمان انہوں نے کہا کہ احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے لئے خواتین کو سب سے پہلے اپنے گھر سے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کا یوں سرکوں پر آنا مایوب سمجھا جاتا ہے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں ایک کامریٹ گھرانے میں پیدا ہوئی میرے والد نے اپنی کے لئے تیار ہوتی ہے کہ ان کا تو یہ خاندہ نکام ہے میں اپنے گھر کی مثال دیتی ہوں جرنل زیاد حق کے ماشاء اللہ کا دور تھا لوگوں کو گرفتار کر گھائب کر دیا جاتا تھا میرے بابا کو دس دسمبر انیس سو اٹھتر گرفتار کیا گیا اور کئی مہینوں تک جر کر کے مار دے گیا ہے اس وقت اس طرح کے واقعہ تواتر سے رنما ہو رہے تھے میرے والدہ جو پہلے ہی والد کی گمشدگی سے پریشان تھی انہوں نے اخبار کی خبر کو سمجھ سچ لیا اور وہ اسی روز گھر سے پانی کا گھڑا سر پر اٹھائے کمے پر گئی اور اس میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر دی میں اور میرا بھائی بہت چھوٹے تھے مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ماں نے کیوں جان دی لیکن اب میں جانتی ہوں کہ ہر جد و جہد قربانی مانگتی ہے پاکستان فشر فوق فورم کے سینئر وائز چیئرمن فاطمہ مجید کے والد عبد المجید موٹانی ماہیگیروں کے حقوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم پاکستان فشر فوق کے بانیان میں شامل ہیں انیس سو اٹھاسی میں انہیں بھارتی بحری سیکیورٹی ایجنسی نے گفتار کر لیا تھا چھ ماہ جیل میں رہنے کے بعد وہ دونوں ممالک میں قیدیوں کے تبادلے کے نتیجے میں پہلی مرتبہ ڈیپ سی فشنگ ٹرولرز کے خلاف مظاہرے میں والد کے ساتھ شرکت کی دوہزار شے تک فاطمہ بھرپور انداز میں فشر فوق کے مظاہروں میں شرکت کرنے لگی ان دنوں بدین میں ماہیگیروں رینجرز کی جانب سے میٹھے پانی پر ٹھیک کے نظام کے خلاف تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے سجل شفیق منارٹی رائٹ سماج کی ارگنائزر اور سرگرم کارکن ہیں ان کی والدہ پاسٹر غزالہ شفیق اقلیتی برادری انسانی اور خواتین کے حقوقی سرگرم کارکن ہیں سجل بتاتی ہے کہ وہ پہلی مرتبہ بہت چھوٹی عمر میں اس احتجاجی مظاہرے میں شرک ہوئی تو تب ہوا تھا جب ان کی والدہ پاسٹر غزالہ پر جو ہوسٹل کی پرنسپل تھی مبینہ طور پر بشپ کی جانب سے حملہ کروائے گیا تھا مظاہرین سے پولیس کی بد سلوکی کی متعلق بات کرتے ہوئے سجل نے کہا بار آکت بھر کے مارچ میں پولیس نے تمام ہتھے پار کر لی خواتین کا احترام نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی ہم پولیس کے تشتگ سامنا کر چکے ہیں ہم نے اب جولائے میں پریہ کماری کی باز جابی کے لئے احتجاج کیا تھا ہم تین دلوار پر بیٹھے تھے پولیس وارٹر کینن اوڈن ڈی لے کر آئی اور ہمیں زبردستی اٹھا دیا حالانکہ اس وقت کوئی دفعہ 144 بھی نافذ نہیں تھی لبنا ٹوانا سندھ پولیس اور ایف آئی یہ میں تیس سالہ سرویس کے بعد حال ہی میں اسسسٹن ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ایڈی آئی جی پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئی ہیں کہتی ہے کہ پاکستان پینل کورٹ کے مطابق کسی جرم کی پاداش میں بھی عورت کو ہتھ کڑی نہیں لگائی جا سکتی اور نہ ہی عورت کو شام کے بعد کسی تھانے میں روکا جا سکتا ہے مرد پولیس کو سکتی سے حکم ہے کہ وہ خواتین کو نہیں چھویں گے لبنی ٹوانا نے کہا کہ پر امن احتجار سب کا حق کے تاہم احتجاج کرنے والے بعض اوقات خود اپنی حدے پار کرتے ہیں یا شر پسند اناثر خواتین کو استعمال کرتے ہیں شہر قائد میں واقع کراچی پرس کلپ تاریخی طور پر ہر مکتب بائی فقر کے لئے ہائٹ پار کی حیثیت رکھتا ہے جہاں آزادی اظہار اور احتجاج کی آزادی حاصل ہے پرس کلپ کے باہر اکثر اوقات احتجاج مظاہری جلسی جلوس منقد ہوتے رہتے ہیں جبکہ اس کے اندر ہر شعبہ زندگی کے پروگرام منقد کیا جاتے ہیں گزشتہ دنوں پریس کلپ کے باہر مظاہرین بالخصوص خواتین سے پولیس کی بد سلوقی کے مناظر عام ہوئے اس بارے میں سیکیٹری پریس کلپ شعب احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ مظاہرے ایسے ہوتے ہیں جو پریس کلپ کے باہر ہوتے ہیں لیکن تاثر یہ بن جاتا ہے کہ شاید یہ پریس کلپ کے زیر احتمام ہیں ایسا نہیں ہے البتہ پریس کلپ کے اندر کوئی پابند نہیں پریس کانفرنس سیمینار یا احتجاج جلسہ وہ کوئی بھی پارٹی یا فرد واحد کسی بھی وقت کر سکتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیں اجازت یاد رکھیں آزادی کا پودہ جوانوں کی خون سے سیراب ہو کر پرورش پاتا ہے انقلاب کم ضرف لوگوں کا کام نہیں سات سلامت آمان جی سما تون تائیں ریڈیو وائس آف سنت لندن